بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب فیل سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ خدمت کاٹ زیور تعلیم پروگرام کے حوالے سے ہے تو جو یہ زیور تعلیم پروگرام کیا ہے ہم اس سے کیس طرح فیادہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر ہم میرے چینل رانہ علیہ رزوانین پر نئے ہیں تو میرے چینل پر آج میں سبسکرائب لائک اور شاید اللہ ایک آنکوال پر پریس کرتے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جو کو میں وسیلہ تعلیم پروگرام زیور تعلیم پروگرام خدمت کاٹ احساس کا فرق پروگرام بین زیور انکم سپورٹ پروگرام باہمت حضورت کے حوالے سے جو بھی نئی اپلیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو پروڑ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو زیور تعلیم پروگرام جو ہے یہ پچھلی حکومت جو پہلے نو لے کے حکومت تھی اس کے وزیرحالہ یا شباز شریف تھے تو انہوں نے یہ پروگرام زیور تعلیم پروگرام شروع کیا تھا کہ جو سرکاری سکول کی بچی ہیں جو غریب مسلم کرانوں سے اتنے بھی یہ سرکاری سکول ہوتے اس میں میڈل کلاس کی لڑکیں ہی بڑھتے ہیں یا غریب لوگوں کی تو وہ اپنا خرچہ جو خود کو نہیں کر سکتی جیسے بردے اور سکول کا خرچہ پیس بگاڑا یا جو رکشہ پڑایا ہے تو اس کے مال میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لڑکیوں کو جو سکول میں پڑھتے ہیں کیوں کیا سلافزائی کی جائے اور ان کو مہنہ کے بنیاد پر عظیفہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی کتابیں اور کچھ خرچے خود کر سکے ان کے والدان پر ان کا بوجھ نہ پڑے تاکہ وہ ان کی تعلیم جاری رکھ سکے تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا تھا کہ ان کی جو بچیاں چھٹی سے لے کر دسویں سکول تک پڑھتے ہیں ان کے سکولوں میں یہ ریجسٹریشن فارم پیجے تھے کہ ان کو فیل کر کے پیجے اور جتنے لڑکیاں سکول میں ریجسٹرڈ ہیں اور جن کی حاضری تفیباً سکتر اسی پرسنٹ حاضری ہے ہم ان کو مہانہ ہزار روپیا وظیفہ دے گئے تو اسی طرح یہ ریجسٹریشن کی گئی تھی تو کافی جو لڑکیاں تھی ان کو وظیفہ مل رہا ہے لیکن بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بعد میں چھٹی کلاس پانچ میں چھٹی کلاس میں پرائمری سے ہائی ساہ میں گئی تھی لیکن ان کے ریجسٹریشن نہیں ہوئی تھی کیونکہ دو تین سال ہے ریجسٹریشن بانتی تو یہ جیور تعلیم پروگرام کی ریجسٹریشن اب دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے ان کے سکول میں جو لڑکیاں جس سکول میں ہائی سکول میں پڑھتی ہیں ان کی ہائیڈ ملسٹر کے پاس ان کی لسٹ موجود ہے وہ اپنا نام چیک کریں نام چیک کرنے کے بعد اپنی والدہ یا والد جس کے نام لسٹ میں نام ہے اسی کے نام اکاؤنٹ جاری ہوگا تو وہ اپنا لسٹ میں نام چیک کریں اگر والدہ کے نام ہے یا والد کے نام ہے اگر والد کے نام ہے تو وہ اپنے شناکتی کارڈ اور سیم لے کر کنیکٹ بائی ایچ بیل کے جو ایجنٹ ہے دفتر ہے وہاں جائیں اب وہاں سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اگر ان کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو وہ سکسیسفل کا میسیج ان کو چلا جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے جن کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے ان کو تقریبا دو تین ماہ کے اندر ان کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ تین ہزار یا چھ ہزار روپے ٹرانسفر کر دے گی تو کافی لڑکیاں جن کی لسٹ میں نام نہیں آیا ہے وہ بھی اپنی ہیڈمسٹر سے رابطہ کریں اپنے والد اور والدہ کی جو فروٹو کا پیشنہ تکاڑے بہت جمع کروائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے جو زیور تلیف پروگرام ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں